بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ختم کس طرح کرنا ہے ریشنلائز کر کے ریشنلائز کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ نے دو رکھنے دی گئی ہے تو درمیان میں جو بھی علامت ہے وہ آپ نے چینج کر کے اس کے ساتھ ملٹیپلی بھی کر دینا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ پاس رقم لکھ ہوئی ہے سیونٹین اوور تھری انٹو سیون سکیر روٹ پلاس ٹو انٹو تھری سکیر روٹ تو اب آپ اس کو ریشنلائز کریں گے تو آپ لکھیں گے سیونٹین اوور تھری انٹو سیون سکیر روٹ پلاس ٹو انٹو تھری سکیر روٹ ملٹیپلائے تو تھری انٹو سیون کا سکیر روٹ مائنس ٹو انٹو تھری کا سکیر روٹ اوور تھری انٹو سیون کا سکیر روٹ مائنس ٹو انٹو تھری کا سکیر روٹ اور آپ نے صرف یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ریشنلائز کیا ہے کس طرح کیا ہے کہ بٹے کے نیچے جو رقم تھی اس کے درمیان والے سائن کو چینج کر کے اسی رقم کے ساتھ ملٹی پلائی بھی کر دیئے اور ڈیوائیڈ بھی کر دیئے اسی طریقے سے آپ بٹے کو اپر وال دون رقمیں آپس ملٹی پلائی ہو جائیں گی اور بٹے کے نیچے والے آپس ملٹی پلائی ہو جائیں گی یعنی کہ سیونٹین ملٹی پلائی ہوگا تھری انٹو سیون سکیر روٹ کے ساتھ مائنس دو انٹو تھری سکیر روٹ کے ساتھ اور بیٹے میں 3 into 7 square root plus 2 into 3 square root یہ ملٹیپلائی ہوگا 3 into 7 square root minus 2 into 3 square root کے ساتھ اور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں فرمولہ باندھ رہا ہے A کا square minus B کا square جو کی اقل ہوتا ہے A minus B اور A plus B کے تو یہ بنے گا 3 into 7 کا square root اس سارے کا square minus 2 into 3 کا square root اس سارے کا square تو اب اوپر رقم آپ نے ایسے لکھ دی ہے یعنی کہ 17 into 3 کا square 3 into 7 کا square root minus 2 into 3 کا square root اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے ہوگا تو یہاں پہ کیا کیا ہے ہم نے کہ 3 کا square الگ سے کیا تو وہ 9 ہو جائے گا اور 7 کے square root کا square تو اس کے روٹ جو ہوتا ہے وہ square سارے کا ٹوٹ ہو جاتا ہے پیشے خالی 7 رہے جائے گا اس لئے لکھ لیا ہم نے 9 into 7 minus کا sign اب دوبارہ سے 2 کا square الگ سے ہو جائے گا اور 3 کے square root کا square الگ سے ہو جائے گا تو 2 کا square 4 اور 3 کے square root کا square دوبارہ سے 3 ہی جائے گا اب اوپر رقم دوبارہ سے ایسے لکھئی ہے یعنی کہ 17 into 3 into 7 square root minus 2 into 3 square root over 9 کو 7 کے ساتھ ملٹی پلئی کیا تو 63 minus کا sign as it is 4 کو 3 کے ساتھ ملٹی پلئی کیا تو 12 اب دوبارہ سے اوپر رقم ایسے یعنی کہ 17 into 3 into 7 square root minus 2 into 3 square root over 63 minus 12 51 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17 پور رقم ساتھ اوپر کٹنگ ہو سکتی ہے تو 17 1017 اور 17 3051 تو یہاں اوپر آپ پاس رہ جائے گا 3 into 7 کا square root minus 2 into 3 کا square root over کٹنگ جب کی ہے 17 کی اور 51 کی تو answer 3 آجائے گا یعنی کہ بیٹے میں 3 آگئے اور یہی اس کا answer ہے